موسیقی 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 کے علاوہ کچھ سو کالڈ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جرللسٹ کہتے ہیں ان کو بھی بڑا شوق ہے عمران خان کی ہر وقت جو ہے وہ کرنے کا بڑا پاپولر ہے جی وہ بہت پاپولر ہے مطلب اس کی جو ہے ابھی الیکشن ہو جائے تو عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی لے لے گا یہ ان کے لیے بھی ایک آئے اوپنر ہے اور ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جس عمران خان کو انہوں نے گھر بیٹھ کے ٹو تھرڈ مجورٹی دلالی ہے اور جن کو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ابھی الیکشن ہو جائے تو وہ جیت جائیں گے ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکر ہے اور ابھی تو جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا اس طرح سے ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہوا اور اس کی بھی ناکامی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے اوپر آئید ہوتی ہے کہ اس کا ووٹر کہنے کو آپ کا پتا نہ وہ کہتے ہیں میرا ووٹر چارجڈ بہت ہے میرا ووٹر تبدیلی کے لیے تیار بہت ہے میرا ووٹر جو ہے وہ پاکستان کے نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ مطلب اس طرح کے ڈالا آپ پتا ہے ان کے بہت آشاء ہوتے ہیں تو وہ ووٹر کہاں تھا وہ کیوں نہیں نکلا عمران خان کو جو ہے ووٹ ڈلوانے کے لیے اور میں نے یہ معلومات دیکھی کہ خورم شیر زمان صاحب جو ہیں جو ان کے میئر کے کینی ڈیڈ تھے وہ کاؤنسلر بھی نہیں ہو سکے جہاں اور یہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے جب کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا تو جو ہے یہ عمران اسماعیل جو گورنر تھے وہ ہار گئے تھے علی زیدی جو ہے وہ کاؤنسلر نہیں بن سکے تھے ان کے بڑے بڑے کھڑ پینچ جو ہیں جو اب جو ہے اس کے باز وفاقی مزرہ بھی بنے اور گورنر اپنا تھا نہیں کیا کیا بنے وہ کاؤنسلر نہیں ہوئے تھے تو اصل حیثیت اور اوقات ان کی یہ ہے کہ یہ کاؤنسلر بھی نہیں ہو سکتے اور اسی لیے میں بار بار گزارش کرتی ہوں اور میں ہمیشہ کہتی رہی کہ دیکھیں یہ نہیں کہ میں سیاسی مخالف ہوں تو میں بس بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتی ہوں ایسا نہیں ہے میں نے کئی دفعہ گزارش کی کہ عمران خان نے جب پنجاب کے اندر بائی الیکشنز جیتے تھے اس وقت حالات اور واقعات کچھ ہر تھے وہ اپنی مظلومیت کا ڈراما لے کے نکلے ہوئے تھے وہ جو ہے وہ جن لوگوں نے پارٹی چینج کی تھی ان کے خلاف ایک نیریٹیو لے کے نکلے ہوئے تھے ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ ٹکٹیں دینے میں ہو گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھکتا لیکن اب حالات مختلف ہیں اور جنرل الیکشن بالکل مختلف چیز ہوتا ہے جنرل الیکشن میں پانچ سال کے لیے جو ہے وہ حکومتیں بنتی ہیں اور پانچ سال کے لیے جو حکومت بنتی ہے اس میں لوگ اپنے لیے پانچ سال کا ویجن دیکھ کے آگے چلتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ دیکھی ہے ٹوٹی ٹانگ جو ہے اس کے میں نے دیکھے ہیں بہت سارے آہ پوسٹر ووسٹر بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے ٹوٹی ٹانگ سے مطلب خرات تو مل جاتی ہے ووٹ تو نہیں ملتے نا مطلب یہ ایک فیکٹ ہے اور آپ جو ہے شوکت خانم کے لیے پیسے کٹھے کر سکتے ہیں جو ہے وہ ٹوٹی ٹانگ دکھا کر لیکن آہ ووٹ جو ہے وہ لوگ آپ کی کارکردگی پہ دیں گے لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے جو آپ نے چوریاں اور ڈکیتیاں کی ہے اس پاکستان کے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے جس طرح آپ پاکستان کے ساتھ کھیلے ہیں جس طرح آپ نے پاکستان کو اپنے خاندان کے ساتھ مل کے لوٹا ہے جس طرح آپ نے پاکستان کو تویز گنڈوں کے ساتھ چلایا ہے جس طرح پاکستان کو آپ نے توہم پرستی اور جو ہے وہ پری پیری مریدی کے جو ہے وہ درپک تھے اس کو حوالے کیا تھا آپ نے یہ یہ یقینا مختلف چیزیں ہیں جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھیں گے اور یہی میں کہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر صرف محنت اور عمران خان کو اگر ہم عام آدمی تک اس کی ناکامیاں اس کی چوریاں اس کی ڈکیتیاں جو ہیں وہ اگر پہنچانے میں کام یہاں ہو جائیں تو کوئی مزارکہ نہیں ہے کہ عمران خان پنجاب سے بھی ایسے ہی ووش ہوگا جیسے وہ جو ہے وہ آج کراچی کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ ووش ہوا ہے اب آجاتے ہیں دوسر ٹاپک کے اوپر دوسر ٹاپک ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے اپنے نگران جو وزرعالہ ہے ان کے نام دے دی ہیں اور عمران خان ہو اور دو نمری نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ سوچیے گا بھی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان دو نمری سے باز نہیں آ سکتا اب عمران خان نے جو نام دیئے ہیں تین اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور پہلا نام نے دیا ہے جی احمد نواز سکھیرہ اور احمد نواز سکھیرہ صاحب ماشاءاللہ وہ آدمی ہے جو ایک تو ابھی بھی سیکٹری ہیں مہرانی خیال کہ وہ سیٹ پر رہتے ہوئے یہ پوزیشن جو ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ وہ موصوف ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا توشہ خانہ میں نام آ رہا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا توشہ خانہ کے اندر جو چوری چکاری تھی عمران خان کی اس کو فل سپورٹ کرتے رہے احمد نواز سکھیرہ اور ظاہر ہے توشہ خانہ کے اندر جس جس نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اس کو پھر انعام تو ملے گا اور اس انعام کے طور کے اوپر احمد نواز سکھیرہ جس نے توشہ خانہ جو ہے وہ لٹوا دیا عمران خان کے ہاتھ میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو نگران وزیر اللہ لگا دینا چاہیے تاکہ وہ پنجاب کے ایلیکشن کرا سکے مطلب کچھ بھی کچھ بھی اچھا جی دوسرا نام ہے جی ناسف سعید خوصہ اور یہ ناسف سعید خوصہ صاحب جو ہے یہ آسف سعید خوصہ صاحب جج آپ کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب باہر میرے ہمارے پاس پیٹیشن لے کے آئے ہم آپ کی پیٹیشن سنیں گے یاد آیا کچھ جی ہاں پینامہ کیس کے اندر وہی آسف سعید خوصہ صاحب جو ہیں اور انہوں نے سیسلین مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا جو تھا ان کے بھائی ہیں اچھے آدمی ہیں لیکن ان کا نام پچھلی دفعہ بھی عمران خان صاحب نے وزیراعلا کے لیے نگران وزیراعلا کے لیے دیا تھا اور خود ہی واپس لے لیا تھا تو وہ کل تک جو برے تھے وہ آج اچھے کیسے ہو گئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور فرنکلی سپیکنگ میرا ہی تو ذاتی رائے میں آسف سعید خوصہ صاحب جو ہے ان کے جتنے احسانات اس ملک کے اوپر ہیں نا اور اس ملک میں عمران خان پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں جتنے انہوں نے میربانیاں کی ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہیں بہت مشکل ہے اب آجاتے ہیں تیسرے نام کے پر جو بڑا انٹرسٹنگ ہے تیسرا نام ہے نصیر خان نصیر خان صاحب کون ہے نصیر خان وہ ہے جو پرویز مشرف کی کابینہ کے اندر وزیرے صحت تھے جی ہاں اور ان کا نام جو ہے وہ پرویز علائی صاحب نے دیا ہے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق کی پرویز علائی صاحب نے کہا ایک منٹ ایک منٹ میری لیڈری کہا جائے گی میرے مجھے میرے بارے میں تو سوچیں نا کچھ میں بھی اپنے رشتہ دار کا نام دوں گا تو انہوں نے اپنے رشتہ دار کا نام دے دیا رشتہ دار کا نام صرف ہوتا تو شاید ہم جو ہے وہ کہتے بھی کہ چلو یار رشتہ دار ہیں تو کوئی لیکن یہ موصوب جو ہے یوئی کے اندر جو ہے ان کے اوپر فراڈ کے الزام لگا تھا اور ان کو یوئی یعنی متحدہ عرب امارات یعنی کہ دبائی میں انٹری پر بین کر دیا گیا تھا اندازہ لاؤ جن کو دبائی کے اندر لوگ گھسنے نہیں دے رہے ان کے اوپر پبندی تھی وہ ہمارے ملک کے بارہ کروڑ کے سوبے کا الیکشن کرائے گا لطیفہ اتنا بڑا لطیفہ کہ جس آدمی کو جو ہے وہ دنیا اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتی آپ اس کو بارہ کروڑ کے سوبے کا کہیں گے تم بہت نفیس آدمی ہو تم بہت شریف ہو تم بہت پارسہ ہو اس لئے تم الیکشن کر رہا ہوں مطلب کمال بات ہے اور ان کی جو ہے وہ اس وقت بھی مشرف دور کے اندر بھی ان کے بہت سارے کارنامے جو ہیں وہ سامنے آئے اور ان کے جو داماد ہیں محسن وڑائچ صاحب وہ نائی سی ایل کیس آپ کو یاد ہوگا مشرف دور کے بعد بنا تھا جس کے اندر مونس الائی بھی ملزم تھا اس کے اندر بھی ان کے داماد جو ہیں وہ محسن وڑائچ صاحب کا نام تھا اور جو ہے یہ یہ مطلب کتا چھٹا ہے یہ نام ہے عمران خان صاحب نے جو نگران وزیراعلا کے دلیے دیئے ہیں اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ میں نے ایک وہ بڑا دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک وہ تھا کہ میں اتنا تنگ کروں گا اب شباز شریف کو کس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی چلو شباز شریف صاحب تو نیند کی گولیاں کھا لیں گے مسئیبت یہ ہے کہ آپ کون کون سے گولیاں کھاتے ہیں آپ کون کون سے عدویات استعمال کرتے ہیں یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے مجبوری ہے کہ وہ بتائی بھی نہیں جا سکتی اور جو ان کا شوق تھا نا جو ان کو وہ تھا کہ اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینے کے لیے شباز شریف کو مجھے کہوں گا میں چیلنج کر رہی ہوں ایمکیوم کے اوپر یہ جو ہے تکیہ رکھ کے بیٹھے تھے ایمکیوم نے بھی کہا کہ ہم وہ فاقی اکومت کو چھوڑ کے نہیں جا رہے سو عمران خان اب جرت پیدا کرے اور جو دعویٰ کیا تھا نا کہ میں شباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہوں گا کہوں اور جو ہے وہ شباز شریف صاحب جو ہے نا وہ صبح صبح اٹھتے ہیں سالہ دن کام کر کے بڑی آسانی سے جا کے سو جاتے ہیں ان کو کسی لکیروں کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کسی عدویات کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو جی کسی معاملات کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جن کے معاملات ہوتے ہیں ان کو بہتا پتا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ عدویات شدویات کی بات آپ نہ کیا کریں چونکہ جو ہے ہم نے اگر آپ کے دمائیوں کے نام بتانے شروع کیے تو پھر آپ کے لیے مو چھپانا مشکل ہو جائے گا سو آج کا ویلوگ دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ